موسیقی موسیقی اپنا بہانہ نہیں بنایا بلکہ وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں آیا اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا یہ دوسروں کی طرح اچھے طور سے روزی روٹی نہیں کما سکتا تھا ممکن ہے کہ اس کو مالی مسائل کا بھی سامنا ہو وہ غریب ہو کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کی طرح اچھی مزدوری نہیں کر سکتا دوسروں کی طرح اچھے طور سے محنت نہیں کر سکتا لیکن مالی مشکلات کے باوجود بھی اس نے خدا کی حضوری کو نہیں چھوڑا جب انسان کو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی بعض اوقات نکلتا ہے کہ خاندانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مطلب جب گربت ہے تو گھر میں لڑائی چھگڑے اور چیزوں کے نہ ہونے کے جو احساس ہے یہ مسائل پیدا کر دیتا ہے ممکن ہے اس کے خاندانی حالات بھی اتنے اچھے نہ ہوں لیکن خدا سے اس کی محبت یہ ہے کہ وہ عبادت خانے میں ہے عزیز بھائی اور بہنوں آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو خداوند کے دن میں یعنی اتوار کے روز عبادت خانے میں نہ جانے کی ہمارے پاس کئی طرح کے بہانے ہیں کئی دفعہ ہم اپنی صحت کا بہانہ بناتے ہیں یہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں عبادت خانہ میں نہیں آیا یا ہم اپنے فنننشلی مالی حالات اور مشکلات کا بہانہ بناتے ہیں اور اکثر اوقات ہم اتوار کو بھی روزی روٹی کمانے کے سلسلہ میں لگے رہتے ہیں یا ہم خاندانی یا سوشلی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور یوں ہم خدا کی حضوری سے دور رہتے ہیں حقیقت یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ اگر ہم خدا کی حضوری سے دور رہیں گے تو یہ مسائل ہماری زندگی کا حصہ اور زیادہ بنیں گے ہم پرسکون اور باعتماد زندگی خدا کی حضوری میں ہی گزار سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو انکرج کروں گا کہ کل جب اتوار کا دن ہے ابھی سے آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ کچھ بھی ہو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں مجھے خدا مد اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے خدا آپ کو برکے دے ایم دعا کرے عظیم خدا ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے بخش دے خدا کہ ہم ہمیشہ تیری حضوری کے بھوکے اور پیاسے رہیں آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکے میری درخور دعا ہے خدا ان تمام بھائی بہنوں کے لیے جنہیں نے اپنی درخواست بیجی ہر ایک پر تیرا ہاتھ پڑ جائے برکت پر برکت دے سلامتی اور شفاہ بخش دے رہم کر اور اے خدا ہمارے ملک پر رہم کر اور خاص طور پر جو لوگ سلاب کے سبب سے متاثر ہوئے ہیں خدا ان کی بڑی مدد کر پھر سے دعا ہے اے خدا ہم ہر ایک بات میں تیری مرضی کو پورا کریں یہ سمسی کے نام سے آمین میرا نام پاسٹو بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو evangelical church attack کی طرف سے پیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے